تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان افیرز کا پیڈ سیشن شروع کیا ہے اس کی جو فیس ہوگی وہ 4000 ہوگی اور 14 سپٹیمبر سے اس کی کلاسز زوم کے اوپر انشاءاللہ سٹارٹ ہوں گی لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو پہلی کلاس ہوگی ہماری وہ بلکل فری ہوگی اس لیے اس میں آپ سب لوگ پائٹسپیٹ کر سکتے ہیں اس کیلئے کرنا کیا ہوگا آپ لوگ کو کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور سکرین کی اوپر دیئے گئے ویڈس ایپ نمبر کی اوپر آپ لوگوں کو ڈائریکٹ میسیج کرنا ہے تو پھر آپ لوگ کو ویڈس ایپ کے گروپ کے اندر ایڈ کر دیا جائے گا اور وہاں پر آپ سب لوگوں کو پھر زوم کی جو کلاسز ہوں گی اس کا لنک سینڈ کر دیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بلال کونسپس میں آپ سب کو خشامدید آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے The Growth of Presidential Powers in the USA یہ ٹاپک ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کیونکہ بے شک سلیبس میں تو یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ سلیبس کو غور سے انیلائز کریں تو اس کے اندر آپ لوگوں کو یہ ٹاپک مل جائے گا لیکن تھوڑا سا انیلائز کرنے کی ضرورت ہے سلیبس کو تو اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ US History کا جو سلیبس ہے وہ ابھی تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے ایک دو ٹاپک رہے گئے ہیں ان ٹاپک پہ پھر ہم بعد میں ویڈیوز بنا لیں گے وہ اتنے امپورٹن ٹاپک ہیں نہیں تو اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو ہم انشاءالتالہ دوسرے سبڈکس کے اوپر بھی ویڈیوز بنائیں گے تو بات کرتے ہیں پیسیڈنشل پاورز کی USA کے اندر انٹرودکشن دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو کانسٹیوشن ہے USA کا وہاں پر چیکس اینڈ بیلنسز کا ایک فیچر ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو USA کانسٹیوشن اینڈ اٹس سیلینٹ فیچرز کے اندر بتا چکا ہوں کہ بیلنس آف پاور کیا چیز ہے اصل میں اگر آپ لوگوں نے میری وہ ویڈیو نہیں ریکھی ہے تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں اور اوپر آئی کے بٹن میں کلک کر کے آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو بیلنس آف پاور کیا چیز ہے اس کے اندر تین برانچز ہوتی ہیں سب سے پہلی برانچ جو ہوتی ہے وہ آپ کی ایکزیکٹیف کی ہوتی ہے پھر جو دوسری برانچ ہوتی ہے آپ کی وہ ہوتی ہے لیجسلیٹف کی اور جو تیسری برانچ ہوتی ہے آپ کی وہ ہوتی ہے جوڈیشری کی تو یہ تین برانچز جو ہوتی ہیں ان کے بیچ میں جو پاور ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تینوں کو ایکوال پاورز مل جاتی ہیں اور تینوں کا ایک دوسرے کی اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتا ہے اگر لیجسلیٹف کوئی کانون بنائے گا تو کانون جائے گا ایکزیکٹیف کے پاس اور ایکزیکٹیف اس کو سائن کرے گا تو اس طرح سے اگزیکٹیف جو ہے اس کا چیک ہو جاتا ہے لیجسلیٹف کے اوپر اب جو جوڈیشری برانچ ہے اس کے اندر جو ججز ہوتے ہیں ان کو اپوائنٹ کون کرے گا ان کو آپ کا ایکزیکٹیف اپوائنٹ کرے گا لیکن جو یہ ایکزیکٹیف ان ججز کی اپوائنٹمنٹ کرے گا ان اپوائنٹمنٹس کو اپروف کون کرے گا اس کو لیجسلیٹف برانچ آپ کی اپروف کرے گی تو اس طرح سے ان تینوں کا ایک دوسرے کی اوپر چیک ہوتا ہے تو یہ کام USA کے constitution نے بھی کیا اس نے بھی powers کو separate کر دیا لیکن جو president تھا USA کا اس نے ہمیشہ یہی show off کیا کہ بھئی میں زیادہ powerful ہوں اپنی powers کو اکثر presidents نے misuse کرنے کی بھی کوشش کی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے presidents نے ان powers کا misuse کرنے کی کوشش کی ہیں انہیں اپنی powers کو بڑھایا ہے by the time being تو واشنٹن نے کیا کیا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا واشنٹن کی ویڈیوز میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب congress نے جے ٹریٹی کے جو documents تھے وہ demand کیے تو واشنٹن نے refuse کر دیا واشنٹن نے کہا کہ میں جے ٹریٹی کے documents آپ لوگوں کو نہیں دوں گا جے ٹریٹی میں کیا ہوا تھا کہ جو remaining issues تھے treaty of paris کے بعد ان issues کو resolve کیا جائے for example british کی جو occupations تھیں وہ امریکہ کے اندر ابھی تک تھیں north west جو territory تھی یہ USA اگر میں map بنا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ جو اوپر والی territory ہے تو ہم north west territory کہہتے ہیں تو یہاں پر اس علاقے میں اوہیو کے اوپر british کے ابھی تک occupations موجود تھیں ان کو وہاں سے withdraw کروایا گیا اسی treaty کے اندر اور british کے ساتھ peaceful trade کو sign کیا گیا وہ بھی 10 سال کے لیے انڈریو جیکسن کے کارنامے دیکھ لیتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ pocket viewتوں کا استعمال کیا لنکن نے کیا کیا لنکن نے جو commander in chief کی جو powers تھیں USA army کے اندر ان کو use کیا اور civil war کے اندر ان کو اس نے کافی زیادہ use ایکسٹرہ military بلا لینا اور کچھ rights کو terminate کر دینا teddy roosevelt نے بھی اپنی foreign policy کے اندر extra powers کا use کیا جس کو ہم big stick policy کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا یہ big stick وہی policy ہے جس کے تحر teddy roosevelt نے جو south america ہے اس کے اندر intervention کی تھی جس میں کیوبا ہے dominican republics ہیں تو اس big stick policy کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ USA اپنی foreign policy کو expand کرنا چاہتا تھا وہاں پہ جو اس کا role تھا اس کو expand کرنا چاہتا تھا اور جو آپ لوگوں کو پتا ہے USA treaties sign کرتا تھا دوسرے countries کے ساتھ تو ان کا جو group تھا وہ 535 people کا تھا اور یہ جو presidents تھے یہ 535 people کو اپنے ساتھ لے جا کر treaties sign کیا کرتے تھے لہذا اس طرح سے powers کا show off ہو گئی ہوگا international arena کے اندر بھی اور national arena ہے آپ کا وہاں پر بھی powers کا show off ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے presidents کی powers بڑی ہیں کس طرح سے by the time being powers کے اندر evolution آئی ہے Washington, Jefferson اور Adams انہوں نے اپنی post کو کافی influential بنایا کافی کام کی انہوں نے اور ان presidents کے بارے میں اگر آپ لوگ انہیں جاننا ہے تو میری US history کی جو series ہے اس کے اندر آپ لوگ ان تمام presidents کے بارے میں information مل جائے گی تو آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے بھی اور description میں بھی اس کا link مل جائے گا initially Congress نے کیا کیا تھا جب سے امریکہ آزاد ہوا تب سے جو Congress تھا وہ ہی ایک dominant branch تھا USA کی government کے اندر اور آج دن تک بھی کسی نہ کسی طرح سے Congress ہی dominant branch ہے لیکن presidents نے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اپنی powers کا show off کیا ہے اپنی powers کو بڑھایا ہے اڑک اڑک tactics use کر کے لیکن اس کے باوجود جو Congress ہے وہ آج دن تک dominant branch ہے لیکن presidents نے بھی کمی نہیں دکھائی presidents نے بھی اپنی powers کو بڑھایا اور آج جو balance of power ہے وہ shift ہو رہا ہے استہ استہ president کی طرف وہ کس طرح سے کیونکہ دیکھیں president جو ہوتا ہے وہ بھی اکثر کسی نہ اکسی party سے ہوتا ہے دو parties ہوتی ہیں USA کے اندر تو ان میں سے جس party کا بھی جو member ہے وہ president بنتا ہے تو اس party کی اگر Congress کے اندر بھی majority ہو تو obviously balance of power shift ہو جاتا ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو senate کے اندر کسی اور party کی majority ہو اور president دوسری party کا ہو تو پھر obviously جو Congress ہے وہی dominant branch رہے گا لیکن اس کے باوجود اگر ہم لوگ تھوڑی سی history دیکھیں تو Washington کے ٹائم میں کیا تھا ان کے ٹائم میں صرف دو clerks تھے انہوں نے اپنے جو cabinet تھا ان کے اندر دو clerks انہوں نے hire کیے ہوئے تھے لیکن اگر آج ہم لوگ دیکھیں تو USA کے اندر جو cabinet کے members ہوتے ہیں ان کی تعداد 1500 تک پہنچ جاتی ہے تیڈی روزویلٹ فرینکلین ڈی روزویلٹ جو دونوں آپس میں قزن تھے ان کے علاوہ جان ایف کینیڈی یہ جو ہیں کافی charismatic president ثابت ہوئے اپنے زمانے میں تیڈی روزویلٹ آپ لوگ کو پتا ہے یہ آپ لوگ کو پتا ہے جب progressive reforms آئی تھی USA کے اندر اس ٹائم یہی president تھے progressive reforms کا کیا ٹاپک ہے یہ ہم نے discuss نہیں کیا ہے لیکن ہم انشاءالتاللہ جلد ہی اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا لیں گے اس کے علاوہ فرینکلین ڈی روزویلٹ کا آپ لوگ کو پتا ہے انہوں نے کیا کارنامہ کیا تھا انہوں نے new ڈیل بنائی تھی جب great depression آیا تھا USA کے اندر جان ایف کینیڈی جو تھے انہوں نے آپ لوگ کو پتا ہے cold war کے اندر کافی کارنامے انجام دیئے تھے اب ہم constitutional qualification and powers کی بات کرتے ہیں کہ constitution نے USA کے president کے لیے کیا qualifications رکھی ہیں اور ان کی کیا powers رکھی ہیں لیکن جو constitutional qualifications ہیں وہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں لہٰذا آج ہم صرف powers کو بھی ڈسکس کریں گے پچھلی ویڈیو کا لنک میں ڈسکیشن میں بھی دے دوں گا اور اوپر آئی کے ویڈن بھی کلک کر کے آپ کو ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو military power کیا ہے president کے پاس civilian commander in chief ہوتا ہے یہ جو president ہوتا ہے یہ ہوتا تو ایک civilian ہے لیکن جو army کی command ہوتی ہے وہ اس اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے diplomatic power کیا ہے اس کے پاس یہ treaty sign کر سکتا ہے treaties کو ratify کروا سکتا ہے لیکن یہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ senate کی جو consent ہے وہ required ہے اور senate کے اندر voting ہوگی پھر اگر کوئی treaty sign کرے گا USA کا president تو وہ congress کے اندر جائے گی اور congress اگر two third majority سے vote کرے گا اس کی favor میں تب ہی وہ treaty ratify ہوگی ورنہ وہ treaty ratify نہیں ہوگی پھر دوسری nations کو reorganize کرنا ان کو strengthen کرنا ان کو فیور دینا ان کو subsidies وغیرہ provide کرنا یہ تمام چیزیں reorganize کرنے میں آ جاتی ہیں کسی بھی nation کی تو یہ کام بھی USA کا جو president ہے وہ کر سکتا ہے جیسے کہ ڈیل کے اندر فرنکلن ڈی روزویلٹ نے یہ کام کیا تھا اگر دوسرے countries کے اندر USA کی جو image ہے اس کو represent کرنے کا موقع آ جائے تو یہ کام بھی president ہی کرتا ہے جو دوسرے ملک میں جا کر میٹنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہیں وہاں پر بھی یہی president جو ہے وہ represent ہوتا ہے appointment power کیا ہیں ان کے پاس یہ ambassadors کو appoint کر سکتے ہیں public ministers کو appoint کر سکتے ہیں cabinet judges supreme court کے judges ہوتے ہیں ان کو بھی آپ کا جو president ہوتا ہے وہ ہی appoint کرتا ہے لیکن again یہاں پر بھی senate کی طرف سے two third majority کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے اگر senate کے اندر اس کی favor کے اندر two third majority سے vote نہ دیا جائے تو presidents کی appointments cancel ہو جاتی ہیں legislative powers کیا ہیں یہ ایسے کہ president کے پاس یہ کہ اگر legislative branch کوئی bill pass کرتی ہے تو وہ bill جاتا ہے executive branch میں president کے پاس تو president اگر اس bill کے اوپر اعتراض لگا دے کہ بھئی نہیں میں اس bill کو pass نہیں کرتا اس کو veto کر دیتا کہ نہیں بھئی یہ bill میں pass نہیں ہونے دوں گا پھر وہ bill دوبارہ جاتا ہے legislative branch میں اور یہاں پر پھر اس کو two third majority سے دوبارہ سے اگر وہ pass ہو گیا تو پھر وہ bill automatically pass ہو جاتا ہے لیکن obviously president کے پاس power ہے کہ وہ اس bill کو veto کر سکتا ہے کیونکہ two third majority سے vote حاصل کرنا سینٹ کے اندر یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے لہذا president اکثر اس veto کا استعمال کرتا ہے اور یہ جو bill pass کرتا ہے congress اس کے اوپر veto لگا دیتا ہے کہ بھئی نہیں یہ bill pass نہیں ہو سکتا جو بھی bill legislative pass کرے گی وہ bill president کے پاس جائے گا اور president سے اس کا sign ہونا ضروری ہے president کی confirmation ضروری چاہیے اگر president sign کر دیتا ہے تو دس دن کے اندر اندر وہ bill pass ہو جاتا ہے اور وہ ایک قانون بن جاتا ہے اگر president sign نہیں کرتا اور اس bill کے اوپر veto لگا دیتا ہے تو پھر congress کے پاس یہ right ہوتا ہے کہ وہ two third majority سے اس veto کو override کر سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں over the time strengthening کہ over the time president کی جو powers ہیں وہ کس طرح سے strengthen ہوئی ہیں کس طرح سے بڑی ہیں jackson نے کیا کیا تھا اپنی جو support تھا جو اس کو support حاصل تھا partners وغیرہ کا ان کو use کیا اور اپنی personal powers کو بھی اس نے use کیا اگر jackson کے بارے میں ڈیٹیل میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دوں گا اور اوپر آئی کے button پر بھی کلک کر کے وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ jackson نے کس طرح سے اپنے support کا use کیا اور اپنی personal powers کا use کیا اس کے اندر اس نے جو اپنے loyal followers تھے ان کو appoint کیا تھا بہت زیادہ veto کا use کیا تھا انہوں نے اور انہوں نے جو اپنی powers کو ایزرڈ کیا تھا یعنی کہ اپنی powers کو منوانے کے لیے انہوں نے ساؤت کیرولینہ کے اوپر تھوڑی سختی کی تھی جب ساؤت کیرولینہ نے ٹیریس دینے سے انکار کر دیا تھا تب انہوں نے ان کے خلاف کاروائی کی تھی لنکن نے کیا کیا تھا لنکن نے habious corpus کا جو right تھا اس کو suspend کر دیا تھا habious corpus کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو arrest کر لیا گیا ہے پولیس کے ذریعے تو آپ کو پھر court میں پیش کیا جائے گا court میں پیش ہونا یہ آپ کا right ہوتا ہے اس right کو habious corpus کہتے ہیں تو یہ جو right تھا اس right کو suspend کر دیا تھا لنکن نے تاکہ کوئی بھی بندہ اگر arrest ہو تو وہ court میں نہ پیش کیا جا سکے کیونکہ اس time آپ لوگوں کو پتا ہے civil war چل رہی تھی اور civil war کے اندر ان tactics کو use کرنا ضروری تھا انہوں نے اپنی army کا size بھی بڑھایا تھا اور آپ لوگوں کو پتا انہوں نے south کے ports تھے ان کے اوپر blockade لگا دیا تھا جن کو ہم teddy roosevelt بھی کہتے ہیں انہوں نے congress کو صاف صاف الفاظ میں یہ بتا دیا تھا کہ بھئی میں اپنی powers ہیں ان کا use کروں گا اور legislation کے اندر میری بھی کچھ powers ہیں ان powers کو power انہوں نے پہلے ہی کروا دیا تھا کچھ انہوں نے میسجز بھیجے تھے کانگرس کو اس کے اندر انہوں نے اپنی powers کو define کر دیا تھا انہوں نے USA کی جو international power ان کو بھی بڑھایا تھا کیونکہ world war 1 سے پہلے جو ووٹرو ولسن تھے ان سے پہلے یہی تھے پریزیڈنٹ USA کے انہوں نے پاناما کینال کو بھی occupy کرنے کے لیے کافی role play کیا تھا اور انہی کے زمانے میں جو پاناما کینال zone تھا وہ بھی occupy کیا گیا تھا ووٹرو ولسن کی بات کرتے ہیں ووٹرو ولسن آپ کو پتا ہے world war 1 کے اندر انہوں نے کافی help کیا European nations کو اور ایک treaty of Versailles بھی انہوں نے بنائی اس کے اندر انہوں نے league of nations بھی بنایا تو یہ کافی help کیا ہے انہوں نے اپنی جو powers تھی ان کو use کیا اچھے سے انہوں نے world war 1 کے اندر ٹرومن کی powers دیکھیں انہوں نے cold war کا decision لیا کہ بھئی ہم cold war شروع کریں گے USSR کے ساتھ اور انہوں نے پھر مارشل پلان کو authorize کیا انہوں نے خود بھی کچھ economic aid جو جانے وہ issue کی تھی آئیس این ہاؤور نے بھی cold war کے اندر CIA بنائی تھی آپ لوگوں کو پتا ہے جس کی فل فارم ہوتی ہے central intelligence agency conclusion دیکھتے ہیں اس topic کی اس کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں کہ president نے بہت زیادہ powers کو تو use کیا لیکن اس کے باوجود ایک تو congress کا check ہے اس کے اوپر اس کے علاوہ اب تک بھی جو president کا tenure ہے یعنی کہ دو مرتبہ صرف president جو ہے وہ elect ہو سکتا ہے اور صرف چار سال تک کے لیے ہی وہ president رہ سکتا ہے چار سال کے بعد دوبارہ elections ہوتے ہیں USA کے اندر public accountability ہے کیونکہ آپ لوگ پتا ہے اگر public negative feedback دیتا ہے تو public کے چونکہ represents ہوتے ہیں congress کے اندر تو پھر وہ president کو impeach کر سکتے ہیں اگر president ان کی بات نہیں مان رہا checks and balances بھی ہیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ congress کا جو check ہے executive branch کے اوپر وہ کافی strong ہے president کچھ بھی کام کرتا ہے اس کو senate کے اندر two third majority چاہیے ہی چاہیے ورنہ پھر وہ ورنہ پھر جو appointments ہیں وہ پھر approved نہیں ہو پاتی اور یہ جو بات ہے چار سال کی term کی یہ 20 second amendment کے اندر پیش کی گئی تھی کہ president جو ہے وہ صرف دو مرتبہ ہی صرف کر سکتا ہے اس کے بعد president جو ہے وہ دوبارہ نہیں بن سکتا تو USA کے اندر کوئی بھی بندہ صرف دو مرتبہ ہی president بن سکتا ہے تو آج کا ہمارا یہ topic یہی پہ ختم ہوتا ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کے topic سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اگر واقعی میں آپ لوگ کے topic پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنا feedback ضرور دیا کریں اور ایک اور کام بھی آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے وہ یہ کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے کیونکہ سبسکرائب کرنے سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ motivation ملتی ہے اور بندہ اچھے سے ویڈیوز بنا پاتا ہے تو میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ عنہ کے باہن